بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے اوبجیکٹو رینڈر پروگرامنگ کا جو سبجیکٹ ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور یہ کمپلیٹ ٹوپکس ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹائپس آف انہیریٹنس کے بارے میں سو ویورز آپ کو سی پلس پلس میں یہ پائیف ڈیفرن ٹائپس آف انہیریٹنس پڑھنے کو ملیں گے فرس آپ کے پاس ہے سنگل لیول انہیریٹنس سیکنڈ ہے آپ کے پاس ملٹی لیول انہیریٹنس ترڈ ہے آپ کے پاس ملٹی پل انہیریٹنس فورت ہے آپ کے پاس ہائیوریڈ انہیریٹنس اور فیفتھ ون ہے ہائیوریریکل انہیریٹنس ان کا ڈیفرنس دیکھتے ہیں ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں سو ون اف دہ موسٹ بیسک انہیریٹنس جو ہے سنگل لیول انہیریٹنس سنگر لیول انہیرٹنس میں آپ کے پاس ایک ہی ڈیرائیف کلاس ہوتی ہے جس نے بیس کلاس کی پروپرٹیز یا فنکشنز کو انہیرٹ کیا ہوتا ہے اگزیمپل کے طور پر یہاں بھی ہے کلاس پروگرامر جس نے انہیرٹ کیا ہوا ہے کلاس ایکاؤنٹ کو ملٹی لیول انہیرٹنس میں آپ کے پاس کیا ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں آپ کے پاس ڈیفرنٹ لیولز بن جاتے ہیں اب سپوز آپ کے پاس کلاس c ہے جس نے انہیرٹ کیا ہوا ہے کلاس b کو لیکن اس کلاس b نے انہیرٹ کیا ہوا ہے کلاس a کو تو اس طرح لیول بائی لیول جو انہیرٹنس چلتی ہے ہم اس کو ملٹی لیول انہیرٹنس کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس اور بھی لیولز بن سکتے ہیں اور بھی کلاسے آ سکتی ہیں ڈیرائیونگ اکلاس فروم این ادھر ڈیرائیفٹ کلاس ٹھیک ہے کہ آپ نے کلاس b جو ہے وہ already آپ کے پاس ایک derived class ہے اس کے لئے base class class A ہے اب یہی derived class جو ہے یہ آپ کی class C کے لئے base class بن رہی ہے تو اس طرح level by level جو inheritance ہوتی ہے اسے ہم multi level inheritance کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک example ہے class ہے ایک animal کے نام سے پھر ایک class dog ہے جس نے inherit کیا ہوا ہے اس animal class کو اور ابھی یہی inherited class class جو ہے dog یہ as a base class work کر رہا ہے ایک third class کے لئے baby dog ٹھیک ہے third جو آپ کے پاس type ہے multiple inheritance اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ multiple inheritance میں آپ کی جو derived class ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو derived class ہوتی ہے اس نے کسی ایک base class کو use نہیں کیا ہوتا اس نے multiple classes کو inherit کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ multiple classes کے لئے as a derived class work کر رہا ہوتا ہے تو اب یہاں پہ آپ اگر اس class d کو دیکھیں تو اس نے class a کی properties کو بھی inherit کیا ہے class b کو بھی up to n یعنی کہ multiple یہاں پر آ سکتے ہیں deriving a new class that inherits the attributes from two or more classes ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس ایسی derived class ہو جس نے صرف اور صرف ایک class کو inherit نہیں کیا ہوتا اس نے multiple classes کو inherit کیا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ اس کی example دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس class c ہے ٹھیک ہے اس نے class a کو بھی inherit کیا ہے پھر ہم بیچ میں کوما لگا لیتے ہیں اور اس نے class b کو بھی inherit کیا ہے viewers یاد رہے جو multiple inheritance ہے یہ آپ کے پاس c plus plus میں allow ہے لیکن یہ آپ کے پاس java language میں allow نہیں ہے ٹھیک ہے hybrid میں آپ کے پاس کیا ہے combination of more than one type of inheritance جتنے بھی ہم نے پیچھے three types یا three models پڑے ہیں inheritance کے جب ان کی combination آ جاتی ہے تو وہ ہمارے پاس hybrid بن جاتا ہے اگر آپ اس example میں دیکھیں تو دیکھیں یہ multi level inheritance بھی ہے اور یہ multiple inheritance بھی ہے multi level کیس طرح ہے کہ یہاں پہ class b جو ہے derived class اس نے class a کو as a base class لیا ہے پھر اسی derived class کو class d نے as a base class use کیا ہے ٹھیک ہے اور multiple inheritance کیس طرح ہے کہ اگر آپ اس class d کو دیکھیں تو اس نے class b کو بھی inherit کیا ہے اور اس نے class c کو بھی inherit کیا ہے on the same time یہاں پہ آپ کے پاس دو بار multi level inheritance بھی use ہوا ہے آپ اگر دیکھیں کہ class c جو ہے اس نے class a کو inherit کیا ہے اور پھر یہی class c جو ہے وہ inherit ہوا ہے by class d اسی طرح سے اگر ہم اس طرف سے دیکھیں تو بھی یہی ہے کہ class b نے class a کو inherit کیا ہے اور پھر class d نے class b کو inherit کیا ہے تو اب یہ والا جو ہے یہ کس چیز کا combination ہے یہ آپ کے پاس multi level plus multiple inheritance کا combination ہے تو اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں hybrid اور last آپ کے پاس ہے hierarchical تو hierarchical میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک base class ہے ٹھیک ہے اس کو class b نے بھی inherit کیا ہے class c نے بھی inherit کیا ہے اور class d نے بھی inherit کیا ہے multiple اور hierarchical میں difference ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہی class نے multiple classes کو as a base use کیا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی class as a base use ہوا ہے by multiple classes کہ example آپ لے سکتے ہیں shape class ہے ٹھیک ہے rectangle class نے بھی shape کو inherit کیا ہے پھر یہی shape class کو triangle class نے بھی inherit کیا ہے تو اس طرح جب multiple classes same class کو inherit کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں hybrid inheritance آپ کا کوئی بھی question ہوتا آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ابھی کے لئے اجازتیں خدا حافظ